ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حکمران کو کس وقت معذول کیا جا سکتا ہے اور حدیث میں جو کفر کا لفظ آتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کفرم بواہن کا لفظ یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا دیں کہ حکمران دو قسم کے دونوں کے لئے لگرہ جو ہوں ایک تو حکمران وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں حکمران ہے لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے چنا نہ وہ تلوار سے بیٹھا ہے نہ اس نے آئین توڑا ہے نہ طاقت سے وہ بدور مسلط ہوا کوئی نہیں بالکل اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی لوگوں نے گھر سے جا کر اس کو پکڑا کہ ہم آپ کو حکمران مناتنے شریعت خلیفہ صرف وہ ہے اس کے خلاب غاوت حرام ہے اگر اس سے غلط کام بھی ہوں تو جب تک وہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ یا کھرم کھلا نماز چھوڑ دے نماز بھی یا کھرم کھلا کفر کرے اس طرح بہت سی چیزیں آتی ہیں بلکلی غیر آئینی کام لنا کرے سبر کرنا اصلاح کی کوش کرنا تدبیریں کرنی مگر بغاوت نہیں کرنی یہ اثر حکمران کی بات ہے جو حکمران بزارتے خود ناجائز ہیں ایسے سمجھیں جیسے ایک حرام دادہ ہوتا ہے ایک حلال دادہ حلال دادہ کا احترام ہے دین میں حرام دادہ کا کوئی جو غیر آئینی طریقے پر مسلط ہوا اس کو جو حکمران کرتا ہے وہ بے حکمران وہ ہے ہی ایسے سمجھیں جو کسی کی بیگی اغوا کر کے لے جائے تو وہ خامدی وہاں حدیثیں پڑھی گئیں کہ خامد کا احترام کرو خامد کا یہ وہ خامد ہے وہ تو خامدی خامد جو ہے نا شریح اس کے لیے ہیں وہ حدیثیں یہ لوگوں نے غلطی کی ہے بڑے بڑے فقار ہیں کہ جو متسلط ہو گئے نا دبردستی ان کو بھی خلیفہ کہنے لگے وہ نہیں خلیفہ نا اس کے لیے حدیثیں ہیں جو حکمران ہم نے صحیح معنوں میں منصف کیا اس کی طرف سے کوئی خاص نہیں کیا نیک چلتا تھا پہلے جب چناؤں سے فاسق بھی نہیں تھا بعد میں کچھ خرابیاں آگئیں وہاں حکم ہے کہ جلد بازی نہ کرو سبر کرو بنی بنائی حکومت کو برباز نہ کرو درستی کی کوش کرو بلکل ہی حدود بھلاؤں گی جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا مگر جو حاکم ہی نجاز ہے بیسے یزید کے بارے میں ایک کتاب ایسی چھپی کا مسلمان ملکوں نے اس کو زبر کر لیا یہ حضم نہیں ہوئی مسلمانوں کو الجہاد والکتاب تین جلد بندیٹ نہیں پڑی خدا کے بندے نے حد کر یہ جو ہے نا وہاں عوضائی یونیورسی وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ہے اس نے اور انہیں جو دکھا ہے مجلس نے کہ اگر پی ایچ لی سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم اس بندے کو دیتے ہیں جہاد کہتے ہیں ہم سارے توبہ توبہ ایک ایک مشلے کو لے کر اس نے موجودہ کروں گے اس کے سامنے اس نے جو بحث اس پر خلافت نے ایک پر کی ہے نا میرا ذہن اس سے صاف ہوا ورنہ چودہ سو سال میں انہوں نے اتنا گنڈ پھیلا دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ اس نے کہا خرم کرو اغواق کرنے والا عورت تو خلیفہ ہوتا پہلے بناو خلیفہ خلیفہ ہے وہ جو حضرت عمر نے کہا کہ جو مشورے کے بغیر بنے اور جو بنائے دونوں کو قتل کر مسلمانوں کی حکومت چون زبردستی کھینتے ہو اس لیے خلیفہ جو صحیح معنوں میں منخب ہوگا اور انتخاب کے وقت عادل اور متقی ہوگا غلط انتخاب اگر امت نے کیا وہ بھی نہیں وہ اگر بعد میں کچھ غلط ہو جائے تو بڑی حد پہ کام سبر کریں گے ٹھیک کرنے کی کوش کریں گے بلکل اللہ کانونیت کرے گا پھر دیکھا جائے گا مگر جو سرے سے نجائز نا نطفہ حرام ہے وہ ایک دن کے لیے بھی ایسا نہیں کہ ہم اس کی بات مانے وہ تو ہمارے بس میں ہوتا یہاں سے پکڑ کرو اتار پھینک اور امام حسین رضیم کے جہاد کی اس نے یہی وزاد کی کہ تاریخ پڑھو عزید جس طرح سے آیا ہے نیکی بھئی کو چھوڑو اگر وہ وری بھی ہوتا تو یہ رشوت دیکھ کر اور دنڈے کے زور سے خلیفہ بنانا یہ اسلام میں ہے ظلم ہو رہا تھا اس لیے امام حسین رضیم جب میدان میں آئے تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ شراب پیتا نہیں مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص امت کا جو حق ہے اس کو غصب کیوں کر رہا امت چون رہی نہیں زبرزشی کسی کو لاک لاکھ روپیہ دیا جا رہا کسی کے سر پر تلوار رکھی جا رہا مسجد میں سوائی کھڑے کر کے دھوٹا بیان دیا جاتا کہ انہوں نے بیعت کر لی تو ایسی کتاب ہے تین جلد ہیں اللہ کے بندے نے لکھیں وہ تو اگر ترجمہ ہو جائے مگر مسلمان حکومتوں نے کہا کوئی رکھ نہیں سکتا ہے یہ ظالم خود غیر منطق بخلیت ہے نہیں بڑھ پاس کے مولانا حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کل تو جو دو بندے لے کر ایک جماعت بناتا ہے وہی خلفہ والی حدیثیں اپنے حوالے سے پیش کرتا رہتا ہے کہ جو میری جماعت سے خارج ہو گیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا بلکل طاہر صاحب کی بات صحیح میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ قریشی ہے اس نے پیل احران کر دی ایک ہی آدمی اس لیے آپ اس کی بیعت کے نے اس نے پیل کر دی یار اس کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ احران کرے وہ خود ظالم ہے امت سنتی اس کو پسند کرتی کوئی بات نہیں صلافت مزاق بنا دی بلکل بات تھی ایک جو آدمی مل جاتے ہیں پھر فتوہ دیتے ہیں کہ جو نہیں شامل وہ سب کافر ہیں نعوذ باللہ نعوذ کافر کہتے ہیں یہ فرقہ مسعودی یار جتنے ہیں یہی کہتے ہیں آپ کی جو دینی جماعتیں ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ میرے خلال بارہ بارہ پندرہ بندرہ ایک ایک جماعت کے اندر جماعتیں ہوں گے لیکن ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم صحیح ہیں جو ہماری اطاعت سے نکل گیا آپ سارے یہ بات سمنے ہیں کہ جہاں دین میں آتا کہ جماعت کا ساتھ دوں وہاں یہ نہیں کہ کسی آدمی نے کوئی پارٹی بنا لی ہے دین کا کام کرنے کے لئے بسم اللہ کریں کام مگر یہ وہ آل جماعت نہیں ہے جس میں شامل نہ ہونے سے کافر ہو جا وہ آل جماعت اپنے آپ بنی ہوئی ہے مشرق سے مگر تک جتنے مسلمان ہیں نا یہ ہیں آل جماعت کسی جگہ نام لکھوائیں گے نا یہ اپنے آپ ہی سارے جماعت ہیں حضور ان کے امیر ہیں اور جو مسلمانوں کا سربراہ وقت پر ہوگا جس کو یہ چنیں گے اگر وقت آ جائے وہ امام ہے اس وقت اگر کوئی خارج ہوگا باہر ہے ساری امت چن رہی یہ تم ساتھ پا رہے ہیں دار رہے یہ ساری حضیثیں اس کے لئے ہیں آل جماعت ہیں سارے مسلمان اور آل امام ہے وہ جس کو پھر اپنی آزاد مرضی سے مسلمان اپنا سربراہ منخب گئے باقی کوئی نام جماعت کہلائے نہ کوئی امام بنے دو چار ملگار دوسروں کو کافر کہنا شروع کر رہی دین کے لئے کوشش کریں اگر نہیں وہ نظام تو کوشش کرنا ٹھیک ہے فرض ہے لازم ہی مگر یہ نہ ابھی دعویٰ کریں کہ ہم آل جماعت بن گئے رہا لے امیر بن گیا جو اس میں نہیں جا کر وہ کافر توبہ یہ تو بجائے اس راہ کے فساد برپا کرنے والی بات